امران خان کے مقابلے میں زلفکار علی بھٹو ایک چھوٹا سا چوہ نظر آتا ہے بھٹو کی تقریر امران خان کے مقابلے میں دسویں حصہ بھی نہیں تھی بھٹو نے پولنڈ کی قرارداد اس لیے پھاڑی تھی کیونکہ اس میں کہا گیا تھا کہ اقتدار مجیب الرحمان کے حوالے کر دو تو بھارت فوجیں نکال لے گا ناظرین ویڈیو کو مزید آگے بڑھانے سے پہلے ایک گزارش ہے کہ ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے پنجابی لکس کے سبسکرائبر بننا مت بھولیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو آپ کو ہر وقت اور بروقت ملتی رہے ناظرین دنیا کو بتایا جائے کہ بھٹو ایک عظیم لیڈر نہیں بلکہ ایک قومی مجرم ہے بھٹو گیارہ دسمبر انیس سو اکتر کو نیو جارک پہنچ گئے تھے پندرہ دسمبر کو اسلامتی کانسل کے اجلاس میں شرکت کے لیے نہیں گئے کیونکہ انہیں زکام اور بخار ہو گیا تھا جس وجہ سے وہ چار دن اپنی ہوتل کے لگزری کمرے میں آرام کرتے رہے اصل میں بخار اس کی نیت کو ہو گیا تھا بنگال میں ہماری فوج کے پاس ہر گزرتے دن کے ساتھ اسلحہ اور رسد ختم ہوتی جا رہی تھی کمک نہیں پہنچ رہی تھی کیا ایسے موقع پر ہٹو کا ہوتل میں قیام کرنا مناسب تھا میرا خیال ہے کہ دوائی لے کر جانا چاہیے تھا کیونکہ وہ وقت موت کو بھی روک کر کام کرنے کا تھا بھٹو پندرہ دسمبر کو اسلامتی کانسل کے اجلاس میں گئے جہاں ساری دنیا نے روس اور پولنڈ کی طرف سے پیش کی گئی قرارداد کی متفقہ منظوری دے دی جس کے بعد پاکستان کی رضا مندی ضروری تھی قرارداد کے مطابق پاکستان اقتدار پر امن طور پر جیتنے والے ممبر کو سونپ دے یعنی مجیب الرحمن کو پاکستان کی فوج کو اقوام متحدہ کی نگرانی میں باحفاظت بنگال سے نکالنا دنیا یقینی بنائے گی انڈین مداخلت کو بنگال سے ختم کیا جائے گا اس قرارداد کے منظور ہو جانے کے بعد ہمیں کیا ملتا یہاں ذمہ دار کون ہے بھٹو یا کوئی اور نہ ہماری فوج یا رغمال بنتی اور نہ انڈیا کامیاب ہوتا اور نہ ہی پاکستان کے دو ٹکڑے ہوتے مگر بھٹو نے اپنا خطاب شروع کیا تو کہا میں اپنے ملک میں کسی کا قبضہ برداشت نہیں کروں گا حالانکہ وہ یعنی مجیب الرحمن کوئی اور نہیں ایک جیتا ہوا عوامی لیڈر تھا بھٹو کا کہنا کہ میں اقتدار کسی کو نہیں دوں گا اس کا مطلب صاف ظاہر ہے کہ اقتدار کی بھوک تھی مجیب الرحمن محب وطن نہیں غدار ہے یعنی بغیر کسی ثبوت کے غدار ہم لڑیں گے اور ہر حالت میں لڑیں گے جبکہ بھٹو جانتا تھا کہ فوج کے پاس اسلحہ نہیں ہے بھٹو نے کہا میں سلامتی کانسل کے کسی قرارداد کو نہیں مانتا وہاں پڑی روس اور پولینڈ کی قرارداد کو پھاڑا اپنی جیب میں ڈالا ہوتل پہنچا واپس پاکستان کے لئے سفر پر نکلا ابھی راستے میں ہی تھا کہ سولہ دسمبر کو پاکستانی فوج کو سرنڈر کرنا پڑا اور یوں ہم عالمی فارم پر جیتی ہوئی جنگ ایک اقتدار کے بھوک کمین شاتر شخص کی وجہ سے ہار گئے بھٹو الفاظ اور جذبات سے کھیلنا جانتا تھا اس نے واپس آ کر قوم کو جذباتی کیا اپنی غلطی کو چھپایا اور وہ غلطی آج بھی عوام نہیں جانتی وہ آج بھی ماضی کے پردوں میں چھپی ہوئی ہے اور یہاں آ کر بتایا کہ اس نے کیسے سلامتی کاؤسل میں پیپر پھاڑے تھے جذباتی پاکستانی قوم اس پر خوش ہو گئی اور بھول گئی کہ اس شخص کی وجہ سے ہمارے پانچ ہزار فوجی یرگمال بنے ہمارے پانچ ہزار فوجی یرگمال بنے تھے اس تعداد پر بھی جھوٹ بولا جاتا ہے جبکہ اسی ہزار فوجی یرگمال ہوئے تھے اور ملک دو لخت ہو گیا تھا آج بھی اس کی پارٹی اور اس کے ماننے والے اسے عظیم لیڈر کہتے ہوئے تھکتے رہیں ناظرین ارض فقط یہ کرنی تھی وہ انیس سو اکتر تھا اور انفرمیشن کے محدود ذرائع تھے آج جبکہ یہ میں بتا رہی ہوں تو میرے سامنے دس دسمبر سے لے کر سولہ دسمبر تک دنیا کی تمام اخبارات کے تراشے میرے سامنے میز پر موجود ہیں بھٹو کی تقریر سے پہلے اور بعد کے دنیا کے رہنماوں کے بیانات میری ایک لکھ پر کھل جاتے ہیں جو بات حمود الرحمان کمیشن بیان نہیں کر سکا آج میں دنیا کے ایک کونے میں بیٹھ کر آسانی سے بیان کر سکتی ہوں دنیا کو بتایا جائے کہ بھٹو ایک عظیم لیڈر نہیں بلکہ ایک قوم مجرم تھا شکریہ